اسلام علیکم ویلکم ٹو فاہرز کچن آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ہے کولڈ کافی کی ریسیپی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے یہ تھوڑے سی انگریڈینٹس کے ساتھ سمپل اور آسان ہے اور بہت ہی ڈلیشیس بنتی ہے تو چلیں اپنی کافی کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی اس میں سب سے پہلے ہم نے لے لینی ہے انسٹنٹ کافی میں جو ہے وہ نیسکے پہ کی یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے نیسکے پہ انسٹنٹ کافی لے لی ہے اور یہ کلاسک ڈارٹ کافی ہے اگر آپ مائل پرسند کرتے ہیں تو آپ گولڈ والی یوز کر سکتے ہیں کوکو پاودر میں نے لے لیا ہے ون ٹیبل سپون اور شگر ہم لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون اس کے جگہ پر براؤن شگر بھی یوز کر سکتے ہیں میرے کو میں نے پھرش کاف ملک لیا ہے اگر آپ مسئسہ ڈیری کاف ملک نے نہیں تو تمہاز پھولتا آپ اس کے جگہ پر کوگوٹ Partnership ملک بھی یوکٹ Berg جو ہے وہ ٹھک ہوتا ہے تو آپ کی کافی بہت کریمی ہو جائے گی تو بس اب ہم ان تمام انگریڈینس کو جو ہے وہ بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو بہت اچھا سامنے بلینڈ کر لینا ہے ہائی سپیڈ پہ ہم اس کو ایک سے دو منٹ کیلئے بلینڈ کریں گے اور ہماری کافی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار سی فروتھی سی تیار ہو جائے گی اب تک ہماری کافی بلینڈ ہو رہی ہے ہم کافی کی گلاسز کو ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ملچ چوکلیٹ لی ہے اور اس کو میں نے ملٹ کر لیا ہے مائکروویو ورون میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اور اس طرح پہ ہم اس کو بریزل کر لیں گی گلاسز میں اس سے یہ ہے کہ کافی کی جو لوگ ہے وہ بہت اچھی آئے گی اور اسی طرح ہم نے دونوں گلاسز میں جو ہے وہ چوکلیٹ بریزل کر لینی ہے اور یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ چوکلیٹ کے ساتھ اس کو گرنش نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ ویپنگ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو کافی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور آپ دیکھیں یہ کتنی فروتی اور بہت ہی مزیدار بنی ہے تو آپ ٹو اینہ ہاف کپ کی ریشو سے اگر بنائیں گے تو یہ آپ کے فور گلاسز ایزیلی بن سکتے ہیں تو اس طرح پہ میں نے ویپل کے ساتھ تھوڑا سا اس کو گرنش کر دیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی گریٹ کر کے چوکلیٹ بھی اوپر ڈال سکتے ہیں یا جو میلٹ کی بھی ہے اسی کو تھوڑا سا ڈریزل کر دیں تو بہت ہی مزیدار سی ہماری کافی تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریشوی بہت پسند آئی ہوگی دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ